آپ سے بس اتنی گزارش ہے خاص کر کے یہ جو چینل چلانے والے لوگ ہیں یہ جو آپ لائنیں ہیٹنگیں ڈال دیتے ہو اس کی وجہ سے بڑی بڑی مشکلیں کھڑی ہو جاتی ہیں آپ کے دو غلط جملے کسی کی زندگی برباد کر سکتے ہیں خالی کمائی کے چکر میں جھوٹ سچ تھمرل پہ بالکل نہ لکھا کریں اور اپنے بارے میں میں آج بتا دوں اگر کسی کو میں نے خلاف واقعہ لکھتے ہوئے پایا تو پھر کوٹ کے چہری کے چکر لگاتے رہنا سیدھی سی بات ہے کئی مرتبہ سمجھایا گیا کبھی کبھی اتنا بھونڈا لکھ دیا جاتا ہے کہ ٹکانا نے کیا کہا فلا مولانا نے سرکار ہی لگئی سرکار تو نہیں ہی لگتی مولانا ہی لگتا ہے تھوڑا سا خیال کریں چند سککوں کی خاطر کسی کی زندگی سے کھلوار نہ کیا جائے ایسے ایسے تھمنے لف بنا دیتے ہیں کہ اپنے تو نہیں غیر بہت غور سے پھر اس کو سنتے بھی ہیں آپ حالات دیکھ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہماری تدبیر ہمیں بچائے گی ہمارا تو اپنا ایک نظریہ ہے کہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چھوٹ لگے دل کو مدینہ کی طرف دیکھ مگر آپ سے گزاریش ہے اگر ہوتا کیا ہے پہلے منع کرو تو مانتے نہیں جب بندہ کوئی مسئیبت میں آ جاتا ہے تو پھر مدد کے لیے کوئی نہیں آتا ہے کوئی نہیں آتا ہے ایک لائن نے صرف ایک لائن ہماری قوم کا بہت بڑا نقصان کر دیا صرف ایک لائن نے اللہ تعالی حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان عظری صاحب قبلہ کو مولا کریم بخیر و آفیت کے ساتھ نجات اور رہائی عطا فرمائے آمین آمین حیرت ہوتی ہے ویڈیو چلانے کے لیے اتنی بڑی لائن لکھ دیتے ہو اب کسی کی ماں نے دودھ نہیں پھلایا انہیں بچانے کے لیے کچھ لکھ دے یہ کنڈیشنز ہماری ہیں اور اس کے نقصانات بھی بہت سارے ہو رہے ہیں خدا رہا مہربانی کریں تھوڑا سا لحاظ رکھیں یہ بات بھی میں کہوں گا تو ہو سکتا کل کوئی کاٹ کے ڈال دے مفتی اماد نے چینل والوں کو کیا کہا تو یہ چینل والے تو نہیں سنیں گے البتہ اور لوگ سن لیں گے آج تک کسی وہابی دیوبندی کی کوئی بھی ایسی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی جو ان کے مذہب ان کی ملت کو نقصان دے جتنی ویڈیوز ایسی وائرل ہوتی ہیں وہ تمام سنیوں کی ہوتی ہیں لوگوں کے بھئی کوئی بول رہا ہے ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا گفتگو کر رہا ہے ہو سکتا اس کے موں سے کوئی جملہ نکل جائے زبان فسل جائے تو ہمیں تو حکم پردہ ڈالنے کا دیا گیا تھا ہم اسی کو کاٹ کے وائرل کرتے ہیں کچھ لوگ تو اتنے غلیز ٹائپ کے ہیں پیٹ پالنے کے لیے انہیں چیزوں کو وائرل کیا جاتا ہے جو عیب ہوتی ہیں ایسے لقموں سے تو کتوں کی زندگی بہتر ہے کتوں کی زندگی بہتر ہے کئی بار ایسا نہیں ہوا کسی مولانا کی تمباکو بناتے ویڈیو ڈال دی کسی کی بات کرتے کہ دیکھو مولانا کیا کر رہا ہے بھائی انسان ہے مولانا بھی تمہیں معلوم ہے پردہ پوشی کتنی بڑی نیکی ہے فرمایا گیا جو دنیا میں کسی کا عیب چھپائے گا اللہ آخرت میں اس کا عیب چھپائے گا بے شک بے شک یہ باتیں ہم امبر پہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے ہم بچتے ہیں لیکن مجبوری حد ہو گئی کسی کی ذاتی رنجش ہوتی ہے تم امبر پہ لاکے نکالتا ہوں ماں کے میں دودھ پھلایا ہے نا تو جس مولوی میں کمی ہے اس کے گھر آ کے بیٹھ کے بات کر گھر آ کے بات کر ایک آج مجھے دکھایا کسی نے ایک مولوی تقریر کر رہا اچھا خانسہ پرانا سلجہ ہوا مولوی سلجہ ہوا مولوی اچھا خانسہ موٹا تگڑا ہاتھ دس روٹی کھاتا ہوگا لیکن اکل غاز برابر بھی نہیں اصلاح کے یہ طریقے نہیں ہیں عیب سطر پردہ پوشی یہ کتنا بڑا عیبوں کو چھپانا یہ کتنی بڑی نے کی ہے حضور مہراج میں گئے جنت میں گئے صندوق کھولا جببہ نکالا مالک اجازت دے اسے لے جانا چاہتا ہوں آواز قدرت آئی محبوب لے کے تو جاؤ گے دوگے کسے یہ جببہ دوگے کسے کہنے لگے مالک تو بتانا کسے دینا فرمایا لے جا لیکن اسے دینا جو میرے رازوں کو پہنچ جائے جو میرے رازوں کو پہنچ جائے اس کو یہ جببہ دینا حضور آئے سب سے پہلے سب سے پہلے صداقت کے تاجدار مصطفیٰ کے یارِ غار اور یارِ مزار حضرتِ ابوبکر صدیق کو محبوب نے بلایا کہنے لگے یار جنت سے یہ جببہ لے کے آیا ہوں بتا اگر تجھے دے دوں تو تُو کیا کرے گا تو ابوبکر صدیق نے ارض کی یا رسول اللہ اگر یہ مجھے دے دیا جائے تو پھر میں پوری کائنات میں صداقت کو عام کر دوں گا اگر یہ جنتی جببہ مجھے دے دیا جائے تو میں پوری دنیا کے اندر صداقت کو عام کر دوں گا محبوب نے فرمایا بات تو بڑی ہے لیکن رب کے راز کو نہیں پہنچے پھر بولایا حضرتِ عمر فاروقِ آزم کو عمر یہ جنت کا جببہ ہے میں لے کے آیا ہوں اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا کہنے لگے محبوب اگر یہ مجھے مل گیا تو میں پوری زمین پہ عادل قائم کروں گا پوری زمین پہ عادل قائم کر دوں گا حضور نے پھر فرمایا بات تو بہت اچھی کہی لیکن ابھی رب کے راز کو نہیں پہنچے پھر بولایا حضرتِ عثمانِ غنی کو میرے عثمان جی یا رسول اللہ یہ جنت کا جببہ ہے اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا محبوب اگر یہ مجھے دے دیا جائے تو کائنات کے ایک ایک فرد کے اندر میں حیاء لازم کر دوں گا ایک ایک شخص کو حیاء والا بناوں گا محبوب نے فرمایا بات یہ بھی بڑی ہے لیکن رب کے راز کو نہیں پہنچے پھر بولایا آخر میں مولاِ کائنات مولا علی کو علیِ جببہِ جنت کا اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا اب سننا حضرتِ علی نے کہا تا یا رسول اللہ اگر یہ جببہ مجھے دے دیا جائے نا تو میں لوگوں کی پردہ پوشی کیا کروں گا میں لوگوں کی پردہ پوشی کیا کروں گا محبوب نے سینے سے لگایا فرمایا لی تو رب کے رازوں کو پہنچ گیا اب سمجھ جائیے پردہ پوشی کتنی بڑی نیکی ہے کتنی بڑی نیکی ہے لیکن جو جتنا ننگا کرتے سامنے والے کو وہ اتنا بڑا ہوشیار ہے وہ اتنا بڑا قابل ہے کائنات میں سب سے بڑا عالم بن کے میرا نبی تشریف فرما ہوا ہے اور محبوب نے کبھی کسی کو زلین نہیں کی اسلاح فرمائی میرے نبی نے بھی لیکن کبھی کسی کو زلین کر کے نہیں ایسے اسلاح فرماتے تھے کہ اسلاح بھی ہو جاتی تھی اور کسی کو حیاتک نہیں شرم کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا تھا تو خدارہ آدھی بنے اس چیز کے اگر آپ کی نظروں کے سامنے کسی سے کچھ غلط بھی ہو گیا ہے تو آپ اس کو پردے میں رکھیں پردے میں رکھیں چند روپے کے خاطر ہمیں کسی کی زندگی کا صدہ نہیں کرنا یہ غیدامن یہ ہے گریبہ آؤ کوئی کام کریں موسم کا موتکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا آپ سے بسیتنی سی گزاریش ہے ہم اپنی صفوں کے درمیان اتحاق پیدا کریں ہم اپنی بیچ محبت پیدا کریں جو اختلافات کی ہوائیں چل رہی ہیں ان سے نکل کر کے محبت پیدا کریں یاد رکھیے گا محبت اتفاق انہی کے درمیان ہوگا جو ایمان والے ہوں گے بے شک بے ایمانوں سے کوئی اتفاق کوئی اتفاق نہیں کرنا ہے بے ایمانوں سے کوئی اتفاق نہیں کرنا ہے اس لیے کہ ایمان کو لے کر کے کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا بے شک ایمان اصل ہے ایمان اصل ہے ہوتا کیا ہے آدمی رشتہ کرنے جب جاتا ہے نا تو پیسے دیکھ کے وہابیوں میں بھی لڑکی دے دیتا ہے جی جی پیسے دیکھ کے بعد مذہب کی بیٹی لے بھی لیتا ہے اچھا جہیز ملے گا جبکہ اس سے دعا سلام کلام خیریت تک کی اجازت نہیں ہے جو اسے ہم ناشتہ کراتے ہیں نا گھر میں دماد بنا کے اسے مر بھی جائے تو اس کے جنازے تک پہ جانے کی اجازت نہیں ہے تو جہاں جانے کی اجازت نہیں وہاں گھسے چلے جا رہے ہیں اور سگا اببہ بیمار ہے خیریت پوچھنے کی فرصت نہیں ہے پریوار میں اتنی بڑی بڑی نفرت ہیں چار بیگے زمین کو لے کر کے کہ موتیں ہو جاتی ہیں کہتے ہیں میں نے قسم کھالی تھی اس کی سکل نہیں دیکھ لی اتنی بڑی نفرتیں ہمارے بیچ ہو گئیں ان نفرتوں کا فائدہ اٹھا کر کے نہ غیر ہم پہ قابض ہوتے جا رہے ہیں لوگ ہم پہ غلبہ کرتے جا رہے ہیں ہم ختم ہوتے جا رہے ہیں نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو تباہ کرنے میں لگے ہیں دو چیزوں نے قوم کا بیڑا غرق کر کے لگ دیا برا مطمانی ہے گا نمبر ایک مروجہ پیرہ مریدی نے اور نمبر دو الکشن کی تباہ و بربادی نے ان دو چیزوں نے آج قوم کا بیڑا غرق کر رکھا یہ علماء اگر کسی بچلن پیر کے بارے میں بول دیں اگلے دن مسجد سے حساب کر دیا جاتا ہے امام صاحب کو ہٹاؤ میرے پیر کے ناخونوں کی مخالفت کیے میرے پیر کی چٹیا کو برا کہا گئے میرے پیر کی ڈریز کو برا کہا گئے ان علماء کی ذمہ داری چاپ لوسی کرنا نقیق ہے غلط کو غلط کہنا ان کی ذمہ داری ہے صحیح کو صحیح کہنا ان کی ذمہ داری ہے ہم جب یہ صحیح کہتے ہیں ہم ان کو نکال دیتے ہیں جو غلط ہوتا گئے ہم اسے نکالنے کو تیار نقیق ہوتے ہیں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا قوم کا اللہ وقت پر تماشے بنا رکھے ہیں جا کر کے دیکھو پیو پہ ٹھئے لگے ہوئے ہیں دکانوں پہ دکانیں کھولی ہوئی ہیں امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کسی کو کوئی درد نقیق ہے اگر کسی کے ایمان کا جنازہ نکلتا ہے تو درد امام کو ہوتا ہے اگر کسی کے ایمان کا جنازہ نکلتا ہے تو تکلیف امام کو ہوتی ہے اگر کسی کی بیٹی بدمضہم میں جاتی ہے آواز امام اٹھاتا ہے اگر پرات وہابیوں سے آتی ہے آواز امام اٹھاتا ہے لوگ اس کو نکال کے کھڑا کرتے ہیں یاد رکھنا آج تمہاری نظروں کے اندر یہ کمزور ہو سکتا ہے لیکن قیامت کے دن یہ کمزور نقی ہوگا قیامت کے دن اس کے پہلوں میں خدا کی لغمتیں بھی کھڑی ہوں گی مدینے والا مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت رضویوں کی تقریر نبی کے دشمنوں کی بھٹ گئی تقدیر ہاں خدا رہا انہیں تسلیم کرو انہیں تسلیم کرو جیسے بڑا بھاگ آگیا مولوی کو جاہل مانتا ہے جیسے بڑا بھاگ آگیا مولوی کو جاہل مانتا ہے کہتا ہے اسے اٹھارہ کا پہاڑا ہی یاد نہیں ہے اٹھارہ کا پہاڑا کام نہیں آئے گا مر رب کا تیرا رب کون ہے مادینو کا تیرا دین کیا ہے ما کنت تقولو فی حق قیاد الرجل ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو وہاں بیس کا پہاڑا کام نہیں آئے گا وہاں صرف ایک بولی کام آئے گی جو علماء ہمیں سکھاتے ہیں اگر فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو ہم پر شوق سے کہیں گے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ مِ دُنیا سے مسلمان یہ بولی کام آئے نہیں ہے قیامت میں یہ بولی کام آئے نہیں ہے مرنے کے بعد تو یہ تو کبھی مت کہو کہ مولوی کچھ نہیں ہے اور میں جانتا ہوں جب کسی میں ذرا سا دولت کا خمار آتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ علماء کو ظلیل سمجھتا کئی مکھی ایسے جانتا ہوں کئی بدھانوں سے واقف ہوں ایسوں سے کہ کہتے بلاؤ آپ ایجی کو فاتحہ پڑھ لیں امام آیا تو مکھیا اٹھ تھوڑی رہا کرسی سے ہلائی نہ جا رہا اس سے یہ نہیں پتا ہے کہ کچھ بھی بن جا مسجد میں پیچھے ہی کھڑا ہوگا ساری مکھیا گیری نکل جاتی ہے زوہرہ سر مغربی شاہ پہ گرل لیکن گھر نہیں اٹھ رہا آو آپ ایجی بیٹھو مری پڑ جائے گی دو منٹ کے لیے اٹھ جائے گا تو انسان سمجھ کے نہیں اٹھتا مت اٹھ مصطفیٰ کا غلام سمجھ کے اٹھ جایا تھا ہم نہیں جانتے کہ ہماری اوقات کیا گیا لیکن جب سے حضور سے جڑے ہیں تو پھر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگے اپنا کیا گیا علماء کی عزت کیا کرو پیسہ کتنے دن ہے کتنے دن پیسہ بھائی جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو انہیں لے جو چچا کو ان کی سفید داڑی ہے ان سے پوچھو یہ قبر کس کی ہے یہ کہیں گے سوشال پہلے کی قبر ہے پھر پوچھنا یہ کس کی ہے یہ کہیں گے ساٹھ سال پرانی قبر ہے پھر پوچھنا ان سے کہ تاریخ بتاؤ کہیں گے یہ وہ تھا جس کے لٹیا میں دھواں اٹھتا تھا یہ وہ لٹا گے جس کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا پوچھنا قبروں سے بتاؤ تو سگھی امیر اور قریب کی قبر میں فرق کیا رہ گیا گے پوچھنا کبھی آواز دیکھے مرنے والوں تمہارے آگے لوگ کھڑے نقی ہوتے تھے آج تمہاری کیا گزر رکھی گے پدھان اور مکیہ کامیاب ہے لیکن جب موت نے دھکا دیا قبر میں آکے لیٹے آخری تختہ لگا لوگ مٹی ڈال کے گئے ایسا جھٹ کا قبر نے دیا دنیا کے سارے عیش کا جنازہ نکل گیا یہاں آکے پتا چلا یہاں دنیا کی دولت کا سکھا نہ کی یہاں مدینے والے کی محمد کا سکھا چلا کرتا اللہ بہت اچھے بہت خوب بہت خوب یاد رکھیے گا سب سے زیادہ کامیاب وہ ہے جس نے آخرت بنا رہا ہے سب سے زیادہ کامیاب اور اگر خمار ہو نا کسی کو دولت پہ چلو میں تمہیں دکھاؤں رب کے کرشنے جو بڑا ہسپیٹل ہو جہاں پہ آکسیجن کا انتظام ہو جا کے چیک کرنا ایسے لگے پنے موپے مجھ ہی کے اللہ سب کو عزت و ایمان کی موت نصیب فرمائے اللہ بستر پہ موت نصیب فرمائے بڑی بات ہے جسے عزت اور ایمان کی موت میں لگئی اب تو یہ بھی نہیں پتا یار مٹی نصیب ہوگی کوئی خبر نہیں ہے کفن ملے گا ہاں حادث سے اتنے خطرناک ہوتے ہیں پہچانے مٹا دی جاتی ہے کچھ نہیں معلوم ہے کدھر موت آنی ہے کہاں مرنا ہے پہلے لوگ پکی عمروں کو دیکھ کے کہتے تھے کہ ہاں بھی یہ جانے والا ہے آج پکی عمروں والے بیٹھے رہ جاتے ہیں کچھی عمر والے چلے جاتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ساٹھ سال جینا ہے ساٹھ سال جینا ہے اللہ نے ایسے ایسے غرور توڑے لوگوں کے مچھ ہی کے لگا رکھیں مچھ ہاں مچھ ہی کے لگا رکھیں جا کے دیکھو آکسیجنیں لگی پڑی ہیں پوچھو جا کے پیسہ کتنا کا حساب نہیں ہے حساب ہی نہیں ہے لگتا تب جب کبھی زکاة دیتا جب دین ہی زکاة تو حساب کہاں سے پتا چلے گا بھئی اتنی دولت ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے بندوں کے پاس اکڑ کے مارے ٹھکانہ نہیں اللہ نے گرایا ہاسپیٹل کے اندر آکسیجن لگا دی وہ کہتا اب ہماری طاقت دے یہ تیرے پاس تیری دولت بھی ہے تیری اولاد بھی ہے پیسہ بھی ہے پھل بھی ہیں جوس بھی ہے لیکن کھا کے دکھا کیسے کھا سکتا ہے کھانا تو بڑی بات ہے شاہب آج اپنے ہاتھ سے کپڑا درست نہیں ہو رہا گا ہاتھ باندیے گئے ہیں بیڈ سے حرکت کرے گا تو یہ آکسیجن ہٹا دے گا یا بوتل نکال دے گا ہاتھ باندیے جاتے گئے جس بیڈ پہ پڑے گا اس کی پٹیوں سے آج ایسا مجبور کر دیا گیا ہے کل جو اکڑ کے بولتا تھا تو لہجے میں اس کے جلال ہوتا تھا آج اتنا بے بس ہو کے پڑا ہے پانی تکموں سے نہیں مانگ سکتا ہے ڈاکٹر نقض پکڑ کر کے بتا رہے ہیں اب اسے پانی کی ضرورت ہے اب اسے کھانے کی ضرورت ہے اب اسے دھوا کی ضرورت ہے مشینیں فیصلہ کر رہی ہیں آج اس کے سینے کی دھرکن کا عالم کیا ہے مشین بتا رہی ہیں بلٹ کتنا ٹھنڈا ہے کتنا کرم ہے ہم تو یہ بھی نہیں کہہ شکتے کہاں ترد ہے کہاں نقی ہے ایسٹا پھے بس کر کے بستر پہ گنایا جاتا ہے کوئی بچانے والا نقی آتا ہے اس لیے یار میں کہتا ہوں آج اگر کسی چیز کا غرور ہے تو گھمنڈ کا نشہ اتار کے پھینک دو رب کی بار کا ہمیں چھوٹے ہو جاؤ اتنے چھوٹے ہو جاؤ اس سے کہتو مالی یہ جو دولت ہے میری نقی ہے یہ جو شہرت ہے میری نقی ہے یہ سب کچھ تیری دیگ ہوئی ہے اگر تُو چاگے کا لمحے میں لے لے گا اگر تُو چاگے کا تادم عزیز تبر قرار رکھے گا اگر تم اتنے چھوٹے ہو جاؤ گے تو پھر آکسیجن پہ موت نہیں آئے گی کوئی سجدے میں انتقال کرے گا کوئی قیام میں انتقال کرے گا کوئی ایسے جائے گا کہ یاسین پر رہا تھا دنیا سے چلا گیا کوئی کہے گا نماز میں تھا دنیا سے چلا گیا کوئی کہے گا سلام میں تھا دنیا سے چلا گیا اور دنیا یہ کہے گی یہ جو جا رہا گا ہے کوئی عام رہی جا رہا گا ہے بلکہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا گا بھائی یہ جھگڑے ختم کرو کئی لوگوں کی جھگڑوں کو لے کر کے بیگے بیگے بھر زمین چلی گئی بیگے بیگے بھر زمین جس پہ جھگڑا تھا وہ تو لٹھ مار کے بگ گئی ایسا مارا جماع کے شرم ہے کہ جتنی کا جھگڑا تھا اس سے زیادہ بگ گئی زمین چھوڑ دیتا تو اممہ کے کنگن بچ جاتے بیوی کے کان کا زیور بچ جاتا لیکن لٹھ مار کے زمین تو گئی گئی بیوی کا زیور بھی بگ گیا ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی ہیں بیتر ابھی ناک کا جھگڑا ناک کا لے کیسے لے گا میرے ہوتے ہوئے حالات یہی ہیں کونہ اندر نہیں کرے گا بندہ مکان کا روک کے دکھا تیرے باپ میں دم ہے تو وہ جو دم دکھایا اسے نے تو بندے کا ہی دم نکل گیا یہ تو قبرستان چلے گئے اور وہ جناب ادھر چلے گئے ادھر ان کے اس لیے یتیم ہو گئے کہ یہ رہے نہیں اور ادھر ان کے اس لیے یتیم ہو گئے کہ وہ بچے نہیں یتیم دونوں کے ہو گئے جی جی کیوں ایسی زندگی کے پیچھے پڑے ہیں لوگ پیار باتو محبت باتو اگر کسی پہ کسی کا ذرا سا نکل بھی رہا گئے رب کا بندہ سمجھ کے معاف کر دے خدا تجھے اپنے کرم سے قیامت میں معاف فرما دے کوئی گزارے ہونے کوئی کام نہیں ہے خالی مہنڈ ہی کرے دے گا جا کے کھیت میں اتنے اتنے چلاک ہیں کاری صاحب ایسے پھاولے سے مہن کٹتا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کٹ گئی اور اگلے دن پانی بھر دے تو وہ مہنڈ لوٹ جا تو دریا مہنڈ ہے تھوڑی کٹی وہ تو خود گر گئی اچھا گر گئی تو وہیں رکھ دے ایک ہاتھ بڑھا کے رکھے گا ادھر پر اور اس میں تین بھل ہوں گے نہ کہیں سے تو سیدھی آگئی کمزور آدمی نبوانے پہنچے گا تو ہیسے نہ آپے گا مطلب دوسرے کے کھیت میں گسڑ کر نہ آپے گا اور طاقتور آگا تو کہہ گا پیڑی ہوگئی نہ دوی بار ہیسے ہیں یہ حالات ہیں ہمارے نیتیں درست نہیں ہیں برکت مہنڈ میں نہیں ہوتی ہے برکت نیت میں ہوتی ہے برکت نیت میں ہوتی ہے جائش رکھو چھوڑو دے یار کسی کے لیے کیا جاتا ہے تو کسی کے لیے چھوڑے گا اللہ تیرے رزق میں برکتی عطا فرمائے جی جی بے شک کریں گا انشاءاللہ ایسا جی جی انشاءاللہ لٹھییں تو نہیں چلانی ہے ہمارے گاؤں گاؤں کے اکثر جھگڑی یہی ہے زمین کا جھگڑا جائدات کا جھگڑا ہے کہہ رہا دکان فرنٹ والی میں ہی لوں گا فرنٹ والی لے لی بھئی نے کام کی دکان اندر کر دی وہ چل گئی زیادہ تو کہہ رہا نہ میں تو پیچھے والی لوں گا بٹوارہ بیس سال پرانا تھا ایسے ایسے تھا اب روڈ نکل گیا بڑا تو کہہ رہا مجھے ایسے ایسے باٹنی ہے ختم تھوڑی ہو رہی ہے باٹنے پہ فیتہ ہی لیے گھوم رہا ہے جتنی محنت فیتہ لیے کر رہا ہے اتنی محنت کمائی میں کر اللہ اس سے دگنی تجھے عطا فرما دے گا علمانوں کے حالات یہ ہیں اگر ایک بندہ آئس کریم کی دکان رکھ لے چار بچے کھڑے ہو جائیں اگلے دن سامنے والا آئس کریم کی اس کے سامنے ہی رکھے گا جی کہہ گا اس کی نہیں چلنے دینی ہے کتی ہاں بلکل نہیں چلنے دوں گا اس کے سامنے کی دکان اور پھر مکھی مار رہے ہیں دونوں بیٹھا ہوئے دونوں کی گئی دل میں جگہ پیدا کرو برکتیں ایسے نہیں ہوتی فرمایا گیا تم اپنے بھائی کا خیال کرو اللہ تمہارے رزق کا انتظام کرے کرو نا انتظام دوسروں کے لئے کوشش کرو آپ لیکن سامنے دکان کھولے گا دکان والے کے اور پھر بغل میں ہاتھ ڈال کے جو بلام ہے وہاں ادھر کو آجا ایسے ادھر کو آجا کہ کیا لینے آیا نہ نمک نہ وہ ساڑھے گیارہ کا دے گا میں گیارہ میں دے گیا مگر کم کوئی نہ جی نہ بیچنے والا کم ہے نہ خریدنے والا سب کے پاس تیز چھوڑی ہے جس کا موقع جہاں لگے وہیں زبا کر لیتا نہ خریدنے والا کم نہ بیچنے والا کم ہے یار نیتیں اچھی کرو ان اس طرح کے ہیلے بازیوں میں برکتیں نہیں ہوا کرتی ہیں آؤ تمہیں تاریخ بتاؤں اسلام کے شہزادوں کی دوسروں کی بھلائی سوچنے والوں کا بھلا ہوا کرتا ہے بغدادی مارکیٹ کے اندر دو کلمہ پڑھنے والوں کی دکان ہیں دونوں کپڑا بیچا کرتے ہیں ایک شخص کی دکان پہ پرانا گراہ کا گیا اس نے کہا ذرا یہ کپڑا نکال کے دے اس نے کہا یہ نہیں میں تجھے نہیں بیچ سکتا کہ کیوں کہا کہ تجھے یہ کپڑا خریدنا گیا سامنے والی دکان پہ چلا جا اس سے جا کے یہ کپڑا خرید لے پرانے گراہک نے کہا یار میں تیرا پرانا دکھ خریدار ہوں پرانا گراہک ہوں مجھے کیوں لوٹا رہا گیا اس نے کہا میں تجھے آج یہ کپڑا نکی دے سکتا جا اس دکان پہ چلا جا اس پہ یہی کپڑا رکھا ہوا گیا وہ گسے میں اٹھا اس دکان پہ گیا کپڑا خرید لیا آنے کے بعد کہتا